اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ڈی یوٹیوب چینل محمد اسماعیل پیجنس تو فرینڈ کافی دوستوں کمنٹس وغیر آ رہے تھے کہ کبوتر جو بچے پلوانے علی کبوتر کی پہچان ہم کس طرح سے کریں تو آج ہم اسی توپک آپ دوستوں کے ساتھ کچھ نولیج ہے جو میرے پاس جو نولیج آپ دوستوں کے ساتھ ضروری میں شیئر کروں گا بچے پلوانے علی کبوتر کی پہچان اور جو نہیں ابھی تک جن کبوتروں نے بچے وغیر نہیں پا لیا ہے تو ان کی بھی پہچان آپ کو اسی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو میرے پاس علم ہے وہی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک تو ابھی مومبائل اسٹرے میں لگاتے ہیں اور ایک بھائے کبوتر پکڑ کے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ کبوتر بچے پلوانے علی کبوتر کی پہچان کس طرح ذکر ہے بلکل سیمپل طریقہ ہے ممبائل اسٹے میں لگا کے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو پھر میں بلے کبوتر بڑا میں کبوتر لے کے آئے ہوں جس کی آپ کو نولیج میں تھوڑا عذاب ہے اس کے بعد جو بچے آلیڈی پال چکے ہیں بڑے کبوتروں کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نلیا مگرہ اکثر یہ سائیڈ والی یہاں چونج کے برطاوے یہاں اکثر یہ بچے پلوانے کبوتر کی جو پہچان ہوتی ہے اس طرح سے ہم کرتے ہیں کبوتر کو اس طرح سے ہم نے پکڑا تو پھر اس کو کلیر کر دیتے ہیں یہ ہوگیا کلیر تو یہ آپ گھوڑ سے آپ دیکھو کبوتر کی چونج کے جو چونج کی طرف یہ چمڑی ہے یہ کبوتر کافی برا منارات میں تو یہ آپ چونج کے طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبوتر بڑا اس لیے میں لے کے آئے ہوں کیونکہ اس نے کافی زیادہ بریڈ وغیرہ کی ہے تو اس وجہ سے اس کے زیادہ کھلی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد چھوٹے کم چار پانچ جول کے کبوتر یا دو مرتبہ جنہوں نے انٹے بچے کی ہے تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا پہلے آپ کو اس کی چونج کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کتنی کھلی ہوئی ہے کیونکہ اس نے کافی زیادہ بریڈنگ کی ہے کافی زیادہ بچے اس نے کبوتر نے نکالے ہیں تو اس وجہ سے اس کی آپ کو واضح نظر آ رہی ہوگی کیونکہ آپ اس کے چھوٹے جو دو یا چاہ چار مرتبہ جس کبوتر ہوں نہیں بچے بغیرہ آرڈی نکالے تو وہ بھی آپ دوستوں میں شیئر کروں گا کیونکہ آپ کو دور سے بھی شاید نظر آ جائے تو اس کو کلر کرتے ہیں کیونکہ آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی جو چونچ ہے بلکل کھلی ہوئی ہے کیونکہ آرڈی یہ کافی زیادہ بریڈ وغیرہ کر چکا ہے تو اس کے آرڈی پنک وغیرہ کٹے ہوئے آپ کو واضح نظر آئے تھوڑا سکیلر کر دیتا ہوں شاید آپ کو واضح نظر آئے اس کے پنک ہے ابھی سب کبوتر کو نیو پنک وغیرہ ہم نے دے دیئے تو انشاءاللہ ان کو اڑھائیں گے تو ابھی دوسرا کبوتر پکڑتے ہیں تو فرین لال سرا یا کل سرا بھی کہا ہے اس کبوتر کہا جاتا ہے تو اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ اس نے بچے وغیرہ نکالے ہیں تو اس کی چونچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل واضح نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو بچے پلوانے لے کبوتر کی ابھی یہ کبوتروں دانا وغیرہ دے رہا ہے دیکھ کے آیا ہے تو اس کی تھوڑی سے آپ نظر نظر لالوگے تو اس طرح سے کھولوگے تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہ چمڑی بلکل الگ ہوگی اس کے بعد جو نہیں بچے وغیرہ بچے وغیرہ نہیں پا رہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا پہلے اس کی چمڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چونچ کے طرف یہ چمڑی ہے بلکل جہاں سے بچے چونچ ہوگی دالتے ہیں تو اس کی چمڑی یہاں سے بھی اس کی کھل جاتی ہے تو یہ بھی بچے پلوانے لے کبوتر ہے اس کے بعد جو پہلی مرتبہ جس نے بچے وغیرہ جس نہیں ابھی نیو نیو بچے نکالے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو پہلے یہ لال کبوتر لے کے آئیوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراس سے نکلا ہوا ہے تو اس کے ہی آپ کو چونچواب کو واضح نہیں دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس نے ابھی میں آپ کو پنک وغیرہ اس کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ ابھی اس نے دس پر بلکل صاف کی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے دس پر صاف کر لیا اس کے بعد ہی میں نے اس کو جوڑوں میں ڈالا ہے تو اس کے پہلی مرتبہ اس نے بریڈ کی ہے جس کے ابھی چھوٹے چھوے سات آر دن کے اس کے بچے تو اس کو چونچ آپ کو دیکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کھل گئی ہے کیونکہ جو کبوتر بچے پلوانے کے کبوتر کی جو پہچان ہوتی ہے وہ چونچ سے ہوتی ہے کیونکہ جو کبوتر بچے کلر کر دیتا ہوں پہلے سے یہ جو کبوتر پہلی مرتبہ بچے پلوانے کے پالتے ہیں یا پہلی مرتبہ جوڑے دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ہم کبوتر بچے پلوانے کے کبوتر کی پہچان ہم صرف چونچ سے کر رکھتے ہیں تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سات آٹھ دن میں ہلکی ہلکی سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کھول ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میہنے وہ اس کی بھی کھولی ہے اس کی بھی کھولی کیونکہ اس کا جو محاہ ہے وہ بڑا نہ ہوگا کیونکہ جو کافی زیادہ بریٹی وغیرہ کرے گا کبوتر اس کا محاہ آپ کو لوگے تو اس کا بالکل بڑا کھولے گا کیونکہ جو پہلی مرتبہ بریڑی وغیرہ کر رہا ہے اس کا مہ کم کھولے گا اس کے بعد جو ابھی تو اس نے اسٹارڈن کی ہے تو اس کا مو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کہ بلکل بڑا نہیں کھول رہا ہے اتنا ہی کھول رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں کھول رہا کیونکہ اس کی جو چمڑی ہے یہاں سے ابھی بچے ابھی بڑے ہوں گے تو یہاں چونس مالیں گے اندر زبرز گسو آئیں گے تو یہاں سے یہ چمڑی ہے یہاں سے اس کا جو چونس ہے وہ آسا آسا کھولنا شروع ہو جائے گی تو دو تین مرتبہ یہ بریڈنگ کرے گا اس کی بعد جو بچے بھی اچھے اچھے سے پالے گا تو اب دوسرا کا بودہ پکڑتے ہیں اس کا بھی شوکر آتے آپ کو تو فرنی ابھی فیمیل میں پکڑ کے آئے ہوں ابھی یہ جو روم میں لگی ہوئی ہے تو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں چونس آپ کو تھوڑا واضح آپ کو کلر کر دیتا ہوں کہ آپ کو واضح ہر چیز آپ کو واضح نظر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چونس بلکل نہیں کھولے گی اتنی ہی کھولے گی زیادہ نہیں کھولے گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کو کھول رہا ہوں اس کو پکڑ کے آپ کو سامنے اس کو کھول رہا ہوں تو اتنی ہی کھول رہی ہے کیونکہ جو فیمیل کی چونس کافی زیادہ کھولی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی نلیاں وغیرہ کیونکہ ابھی یہ جو روم میں لگی ہوئی ہے تو یہ میٹنگ وغیرہ کر رہے تو اس وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ جو کبوتر ابھی بریڈنگ وغیرہ نہیں کیا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے بلکل اسٹیٹ آپ کو چون نظر آ رہی ہوگی تو کلر کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے بلکل بھی نہیں کھلی ہوئی ہے تو یہ بریڈنگ وغیرہ کرے گی تو یہاں سے چمڑی اس کی کھل جائے گی تو اس طرح سے ہم کبوتر بچے اور کبوتر کی پہچانا کر سکتے ہیں تو یہی تھی ویڈیو آج آج کی ویڈیو اتنی گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا تو یہ بچوں کو ابھی یہ دانا وغیرہ اندر لوگ میں دانا وغیرہ بی بی پیجان کو کھلا رہے ہیں جو کبوتر بڑے کبوتر ہے باقی یہ دانا رکھا ہوا ہے کیونکہ جو بڑے آلے کبوتر ہے یا بی بی پیجان میں وہ کافی میرے کمزور ہے اس وجہ سے کبوتروں سب کو دانا میں پورا پروپر طریقے صبح کے دوپہ شام کے ٹب تین بڑتا بتانا وغیرہ دے رہا ہوں تو یہ ہے پروسر اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور اپنا سارا کیا رکھیا دعاوں میں یاد رکھیا تب تک اللہ فیض